اسلام علیکم حاضرین میں ہوں محمد اسلم خان وکار اسلم وکار آڈیو پیڈیا یوٹیوب چینل سے تو یہ ہمارا لیکچر ہے اٹھاروہ جنرل نالج کے پیپر کا پنجاب پبلک سورس کمیشن اگزام سن دو ہزار بیس تحصیل دار کی پوسٹ کے لیے اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو لسٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان انیس سو سنتالیس سے لے کے سن دو ہزار بیس تک پاکستان کے کون کون سی وزیراعظم ہوئے اور کون لوگ ایک سے زیادہ دفعہ وزیراعظم بنے اور کنوں نے اپنی مدد پوری کی اور کن کی مدد پوری نہیں ہوئی تو پرائم منسٹر آف پاکستان تو یہ شروع کرتے ہیں اٹھاروہ لیکچر تو جناب پہلے پرائم منسٹر سے پاکستان کے لیاقت علی خان پندرہ اگز انیس سو سنتالیس سے لے کے سترہ اککوبر انیس سو اکاون تک لیاقت علی خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہے ان کا جو مدد تھی وہ چار سال دو مہینے اور دو دن تھی لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں گولی مار کے شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد لیاقت علی خان کے بعد جو دوسرے وزیراعظم بنے پاکستان کے وہ بنگال سے تھے خواجہ ناظم الدین سترہ اکتوبر انیس سو اکاون سے لے کے سترہ اپریل انیس سو ترے پنگ تک اور ان کا ایک سال اور چھے مہینے ان کی مدد بنتی ہے یہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بھی تھے قید عظم کی وفات کے بعد پاکستان کے گورنر جنرل بنے اور لیاقتری کی وفات کے بعد یہ پرائم منسٹر بنے محمد علی بھوگرا کی حکومت کو برخواست کیا تھا گورنر جنرل گلام محمد نے تو تیسرے وزیراعظم پاکستان کے محمد علی بھوگرا سترہ اپریل انیس سو ترے پنگ سے لے کے بارہ اگست انیس سو پچپنگ تک دو سال تین مہینے اور چھبیس دن ان کی مدد ہے اور یہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور ان کو خواجہ ناظم دین کے بعد پاکستان کا وزیراعظم بنایا گیا پاکستان کے چوتھے وزیراعظم چودری محمد علی یہ فنانس کے بیورکریٹ تھے اور گریب آدمی کا بجٹ جو پری پارٹیشن لیاقتلی خان جب وزیر خزانہ بنے تھے کانگرس اور مسلم علی کی جو مشترکہ ابوری گورنمنٹ تھی تو اس میں انہوں نے چوزی محمد علی نے بڑا کام کیا تھا اور پاکستان کے آئین انیس سو چھپن کے لیے بھی ان کے خدمات کا آفری اچھی ہیں تو بارہ اگس انیس سو پچھپن سے لے کے بارہ ستمبر انیس سو چھپن تک ایک سال اور ایک مہینہ ان کی مدد ہے پانچمے وزیراعظم پاکستان کے حسین شہید سوہر وردی ان کا تلک بنگال سے تھا بارہ ستمبر انیس سو چھپن سے لے کے سترہ اٹوبر انیس سو استاون تک یہ رہے ایک سال ایک مہینہ اور پانچ دن ان کی مدد ہے ہے اور حسین شہید سہر وردی کے بعد چھٹے وزیر اعظم پاکستان کے ابراہیم اسماعیل چندری کر سترہ اکٹوبر انیس سو ستاون سے لے کے سولہ دسمبر انیس سو ستاون تک یہ صرف ایک مہینہ اور ان انتیس دن رہے ان کی دو مہینے بھی پورے نہیں کر سکے اور پھر ساتھ میں وزیر اعظم تھے سرف روز خانون سولہ دسمبر انیس سو ستاون سے لے کے سات اکٹوبر انیس سوٹاون تک جب سکندر مرزا نے مارشاللہ لگایا تو ایوب خان چیف آف آرمی سٹاف تھے تو ان کی فروز خان کی جو متساہ نو مہینے اور اکیس دن ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جمہوری دور کا پہلا دور جو ہے نا وہ ختم ہو گیا جو انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو اٹھاون تھا اور اس کے بعد مارشاللہ آ گیا تو آٹھویں وزیر اعظم نور الامین یہ نائب صدر بھی رہے ہیں سا دسمبر انیس سو اکٹر سے لے کے بیس دسمبر انیس سو اکٹر تک صرف تیرہ دن کے لیے یہ رہے اور نو میں وزیر اعظم ظلفکار علی بھٹو پاکستان پیوز پارٹی کے بانی جو پاکستان کے صدر بھی رہے اور سیول مارشل آڈمنسٹریٹر بھی رہے یہ چودہ اگرس انیس سو تیہتر سے لے کے پانچ جولائی انیس سو ستتر تک وزیر اعظم رہے اور ان کو وزارت عظمہ سے فارق کیا جنرل محمد زیاہ الحق نے ان کی مدد تین سال دس مہینے اور اکیس دن بنتی ہے یہ پہلے منطق وزیر اعظم تھے پاکستان کے جناب ظلفکار علی بھٹو تو اس کے بعد دسویں وزیر اعظم محمد خان جنہ جو جزیاہ الحق نے جب مارشلہ لگایا انیس سو ستر میں انیس سو پچاسی میں گیر جماعتی الیکشن ہوئے اور ان گیر جماعتی الیکشن کی بنیاد پہ بعد میں پاکستان مسلم لیگ بنی اور اس میں محمد خان جنہ جو کو نامدد کیا زیاہ الحق نے وزارت عظمہ کے لیے ان کا تلکسن سے تھا تین سال دو مہینے اور پانچ دن چوبیس مارچ انیس سو پچاسی سے لے کے انتیس مئی انیس سو اٹھاسی تک اور گیارویں وزیر اعظم پاکستان کے جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو بنی بے نظیر بھٹو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی بلکہ یہ کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی دو دسمبر انیس سو اٹھاسی سے لے کے چھے گست انیس سو نوے تک ایک سال آٹھ بھی نے اور چار دن ان کی حکومت کو غلامت ساہ خان نے ختم کیا کرپشن کے الزامات پہ تو اس کے بعد بارویں وزیر اعظم محمد نواز شریف چھے نومبر انیس سو نوے سے لے کے اٹھارہ جلائی انیس سو تریپن دو سال سات مہینے اور چار دن ان کی حکومت کو بھی غلام ساہ خان نے ختم کیا اور وحید کاکر نے نواز شریف اور غلام ساہ خان دونوں کو گھر بھجوا دیا بین ازیر بھٹو دوسری دفعہ وزیر اعظم بنی یہ تیسری تیرمی وزیر اعظم تھی پاکستان کی انتیس اکٹوبر انیس سو ترانوے سے لے کے پانچ نومبر انیس سو چھانوے تک تین سال ان کی مدت تین سال اور سترہ دن اور اس کے بعد نواز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے اور یہ پاکستان کے چود میں وزیر اعظم تھے سات فروری انیس سو ستانوے سے لے کے بارہ اکٹوبر انیس سو نینانوے تک دو سال سات مہینے اور پچیس دن اس کے بعد اٹھاسی سے لے کے انیس سو نینانوے تک یہ دوسرا پیرٹ تھا جمہوری دور اور اس کے بعد پھر مارشاللہ آ گیا جرنل پرویز مشرف کا اور اس کے بعد مشرف نے بھی وہی کام کیا پاکستان مسلم لیگ قید اعظم بنائی اور دو سن دوہزار دو میں جو الیکشن ہوئے تو ان میں مسلم لیگ کاف نے زیادہ سٹیں حاصل کی تو زفراللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے یہ پندر میں وزیر اعظم تھے ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے تیئیس نومبر دوہزار دو سے لے کے چھبیس جون سن دوہزار چار تک ایک سال سات مہینے اور تین دن اور زفراللہ جمالی کا تعلق بلوچستان سے تھا اور یہ بلوچستان کے پہلے وزیر اعظم تھے تو سولویں وزیر اعظم جو ہے وہ تھے تو سولویں وزیر اعظم چودری شجاعت حسین تیس جون دوہزار چار سے لے کے چھبیس اگست دوہزار چار تھا ان کی مدد ایک مہینہ اور ستائیس دن زفراللہ خان جمالی نے جب استیفہ دیا تو اس کے بعد شوکت عزیز کو جو ہے نا وزیر اعظم بنانا تھا تو شوکت عزیز قومی ساملی کے ممبر نہیں تھے تو ان کو الیکشن لڑایا گیا اور وہ وزیر اعظم بنے سولویں وزیر اعظم تو اس سولویں وزیر اعظم شوکت عزیز یہ وزیر خزانہ تھے پاکستان کے اور یہ گیر ملکی بینک میں بھی کام کرتے رہے اور اٹھائی اگست دوہزار چار سے لے کے پندرہ نومبر دوہزار ساتھ تک شوکت عزیز کی مدد تین سال دو مہینے اور پچیس دن ہے تو اٹھارویں وزیر اعظم پاکستان کے یوسف رضا گلانی سن دوہزار آٹھ میں جب پیپل پارٹی تیسری دفعہ بلکہ چوتھی دفعہ اقتدار میں آئی تو پچیس مارچ دوہزار آر سے لے کے انیس جون دوہزار بارہ تک یوسف رضا گلانی پاکستان کے وزیر اعظم رہے چار سال دو مہینے اور پچیس دن یوسف رضا گلانی کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دے دیا کیونکہ انہوں نے خط نہیں لکھا تھا اس حکام کو تو اس بناہ پہ یوسف رضا گلانی بھی اپنے پانچ سال پورے نہیں کر سکے تو اٹھارویں وزیر اعظم پاکستان کے راجہ پرویز اشرف بائیس جون دوہزار بارہ سے لے کے چوبیس مارچ دوہزار تیرہ نوہینے اور دو دن ان کی مدد اور یہ ان کا تلق بھی پاکستان پیپل پارٹے سے تھا پاکستان نواز شریف پہلے سیاستدان جو تین دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے پانچ جون دوہزار تیرہ سے لے کہ اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ تک چار سال ایک مہینہ اور تیس دن یہ بھی اپنے پانچ سال پورے نہیں کر سکے ان کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا نیب کے ریفرنس کے تحر تو نواز شریف بیسویں وزیر اعظم تھے اور یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد اکیسویں وزیر اعظم کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے شاہد خاکان عباسی ایک ام اگست دوہزار سترہ سے لے کے اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ تک ان کی مدد دس مہینے ہیں اور شاہد خان عباسی کے بعد جو اب وزیر اعظم ہے ہمارے عمران خان پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک تو یوں پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم اپنے پانچ سال پورے نہیں کر سکا آئیے دیکھ نہیں ہیں اور اپنے کمنٹ میں آپ اگاہ کریں کہ آیا کہ عمران خان وہ پہلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں جو اپنے پانچ سال پورے کریں گے یا کہ یہ بھی پچھلے وزیر اعظموں کی طرح اپنے پانچ سال پورے نہیں کر سکیں گے تو اس لیکچر میں سے بہت سارے سوال بن سکتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے تین دفعہ وزیر اعظم بننے والے دو دفعہ وزیر اعظم منتقب ہونے والے کون ہیں اور کون وہ کون سا سیاستدان ہے جو گورنر جنرل اور وزیر اعظم رہا اور کون سا سیاستدان ہے جو صدر اور وزیر اعظم رہا تو یہ کافی سارے question اس میں سے ہو سکتے ہیں مجھے دیجئے اعظم اگلے لیکچر میں ہم پاکستان افواج کے چیف آف دارمی سٹاف اور کے مطلق بات کریں گے مجھے دیجئے اعظم اللہ حافظ